قرآن مجید فرماتا ہے ان کی پہچان دو چیزوں سے ایک تو یہ لوگ کامل ایمان والے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا پرہیزگار کامل ایمان اقاعد کی درستگی اور اس پر مضبوطی اور اس پر استقامت چلتی رہتی ہیں ہوایں آتے رہتے ہیں فتنے اٹھتی رہتی ہیں باتیں لیکن ان کو اپنے اقیدے کے لحاظ سے انشراح صدر حاصل ہوتا ہے ان کا سینہ کھلا ہوتا ہے کہ میں جنس اقیدے پہ ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے مضبوط نظریات اور پھر دوسری بات یہ کہ کچھ پکی باتیں نہیں کرتے اللہ کا بندہ یقین کامل والا ہوتا ہے ایسی بات نہیں کہ صبح کوئی اور بات کی دوپیر کوئی اور بات کی شام کوئی اور بات کی جس بندے کو دیکھا اس کی روہ میں بہ گئے یقین کامل مضبوط افکار یہ جو کچھ پکی باتیں ہیں نا ہمارے جوانوں کی یہ کمزور کر دیتی ہیں معاشرے کو ہمارے بچے فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم کیا ہیں ساری زندگی تیعی کچھ نہیں کیا کروں کے نہ کروں چلوں کے نہ چلوں دبل مائنڈیڈ زین اور ساری زندگی الجی اور بکھرے خیالات ٹوٹتے بکھرتے جملے کیا اسے اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے تیری یہ بے یقینی تو بے یقین ہو گیا یقین کامل اللہ کے بندوں کا یقین کامل مضبوط افکار مضبوط نظریات یہ وہ لیکن نا سعی بخاری میں حدیث ہیں ایک خاتون مرگی کی مریضہ ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے عالی مرتبت میں عرض گزار ہیں کشکولِ طلب دراز ہے آقا میں مریضہ ہوں میرے لئے دعا کر دے تو حضور فلمانے لگے محبوب صاحب کے لئے دعا کرتے ہمیں سیدیسوں میں ملتا ہے کہ پندلی ٹوٹ گئی صحابی کی محبوب نے لواب دہل لگایا اسی وقت شفا ہو گئی لیکن کچھ نظریات کی مضبوطی اس کی تعلیم باز مقام پر بڑی ضروری ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے کہا میرے لئے دعا کر دیں تو کریم محبوب فرمانے لگے اگر تُو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا اور فرمایا اگر تُو صبر کرے رکنا ذرا ٹھہرنا اس بات پر گوھر کرنا اگر تُو کیا مطلب کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرے مرگی کے ساتھ ہی گزارہ اگر تُو کہے تو ابھی دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا اللہ نے محبوب کو اختیار دیا اور اگر تُو صبر کرے تو پھر میں دعا کروں گا رب جنت عطا کرے گا یعنی اختیار ہے اب تُو بتا کہ دعا تُو نے شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے اللہ کرے آپ سمجھے یہ یقین کامل والے لوگ تھے مرگی بہت بڑا مرض ہے انسان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے لیکن یہ دیکھئیے صحابہ کے نظریات یہ بخاری ہے خاتون نے فوراں کہا ایک منٹ میں لگایا سو فوراں عرض کی یا رسول اللہ مربانی کریں میرے لئے جنت کی دعائی کریں کیا کہہ رہی ہیں وہ خاتون کہ تھوڑی سی تو عمر ہے گویا میں گزار لوں گی مرگی کے ساتھ ہی لیکن یہ جو نعمت ہاتھ آ رہی ہے نا یہ نعمت یہ ہیں یقین کامل والے لوگ محبوب نے دعا دے دی جنت کی اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے عورت ہوں حیاء مانے دعا کر دیں کپڑا قائم رہے محبوب نے دعا کر دی صحابہ فرماتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑا قائم رہتا تھا دیر تک وہ خاتون زندہ رہیں یہ یقین کامل ہے صحابہ کا یہ غزور کی زبان نور پر ان کا یقین کامل ہے دور سے باہر سے کچھ اکس آتا تو صحابہ فرماتے ہیں جنتی عورت کو دیکھنا ہے اس بڑی امہ کی زیارت کرو اسے مدینے والے محبوب نے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی